اعوذ باللہ من شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر ویورز میں امید کرتا ہوں آپ لگ ہمیشہ کی طرح ہیرو آپیت سے ہوگے ویورز آج کی اس امپورٹنڈ ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان ملٹری انجینری سروس میں ٹیسٹ کیسے لیا جاتا ہے یعنی ایمی ایس میں جو انسا ٹیسٹ ہوتا ہے جو بکے ریلیٹڈ اس میں کیاس لیمس شامل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو پیپر بیٹرل بھی اس ویڈیو میں دکھاؤ گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤ گا کہ آپ نے اگزیم والے دن یا ٹیسٹ والے دن کون کون سی چیزیں ساتھ لازمی لے کر جانی ہے تاکہ آپ کے لیے پیپروں میں آسانی ہو سکے تو کائیٹلی آپ لوگوں نے ویڈیو کو لازمی آخر تک واج کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر ڈیو ہے تو کائیٹلی میرے چینل کو لازمی سبکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میل آئیکل کے بٹن پر جا کے آل پر لازمی پریس کیجئے گا اور ویڈیو کے لنک کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکے تو ویورس میں امید کرتا ہوں آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کے لنک کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکے تو ویورس چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سر سے بہل ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انگلیش میں سے 20% پیپر آتا ہے اسلامی سٹڈی میں سے 20 نمبر کا ٹوٹل کتنے ہوگے 40 جنڈل ڈالیج میں سے 20% کا آتا ہے جی ٹوٹل 60 ہوگے پاک سٹڈی میں سے 20% آتا ہے اور 80% سے ہو گیا جی پوست ریلیٹیڈ یعنی ریلی ویڈ جوب کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں سے بھی 20% پیپر آتا ہے مطلب 100 نمبر کا پیپر آپ کے سامنے ہے تو کائیٹلی آپ نے اس پیٹرل کو لازمی فالو کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کامیابی سے حب کنار ہو سکے تو ویورت میں امید کرتا ہوں آپ لوگ لازمی اس کو نوٹ کر لے گے یا ویڈیو کو ڈاللوڈ کیجئے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے تو ویورت اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو لازمی سبکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں لازمی بیٹر پر جا کے آل پر لازمی پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو سب سے بہلے ویورز چلتے ہیں فرسٹ ایم سیکیوز آف تا میڈیو کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی پیٹرل آف پیپر آف ایم ایس یا ایم سیکیوز ٹھیک ہے ایم ای ایس کے پیپر میں پیپر بیٹرل کیسا ہوتا ہے جی اسلامک سٹڈی دس نمبر کا ایم سیکیوز آتے ہیں پاک سٹڈی کے دس نمبر آتے ہیں چرڈر ڈالیج کے دس ایم سیکیوز آتے ہیں انگلیش کے دس مارکس آتے ہیں اور پوسٹ ڈیلیویٹ دس نمبر کے آتے ہیں ٹوٹل ٹائم کی طرح ہو گیا ایک کیلٹا چلو پیچاس ملٹی پولائی تو تو یہ ٹائنڈی جیڈز وہ لگڈال صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو انسا پیپر ہے یہ دو لبر کا ایک ایم سی کیوز ہوگا تو کچھ لی آپ لوگوں نے لازمی اختیار سے فل کر رہے تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس جوگ کے لیے حق دار ہو سکے تو بیوبرز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آجی نیکسٹ تو بیوبرز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو لازمی سبکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میل آئیکن کے بٹن پہ جا کے آل پہ لازمی پریس کیجئے گا ابھی تک ویڈیو مقابل نہیں ہوئی تو کائیٹ لی آپ نے ویڈیو کو لازمی آخر تک واج کرنا ہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے اور بیوبرز ایک اور احمد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے نائد سے لے کر پی پی ایس سی تک نائد سے لے کر ایم میں انگلیز تک اولائن کلاسز کا آگاز کیا ہے اور اس کے علاوہ پی پی ایس سی سے لے کر آئی ایس سی تک اولائن کلاسز کا آگاز میں نے کر دیا ہے تو جو سٹوڈنٹس انٹریسٹڈ ہیں وہ میرے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ لوگ مجھے کھل سپورٹ کریں گے تو بیوبرز بغیر ٹائم ویس کیے چلتے ہیں آپ نے ویڈیو کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی انگلیش سلیبس انگلیش سلیبس کی بات کیجئے تو کریکٹ یوز آف ورڈ کیا لفاظ کا چلاؤ ٹھیک ہے گریمبر بھی پوچھ لیتا ہے پارٹس آف سپیچ ٹھیک ہے اور ان کی ٹائمز سپیلنگ بسٹیک وکیبلری ایکٹی وائز ایڈ پیسی وائز اور سینولیم انٹولیم ایڈ سسٹم ایڈ سنٹین سٹیکچر تو بیوبرز یہ اہم ایمسی یوز ہے جو آپ نے لازمی تیار کر رہے ہیں نیکسٹ جنڈر ڈالیج کے پورشن کو بتاتا ہوں جی یو این اورگنیزیشن کلٹری کیپٹل کلٹری کرنسی جیوگرافی انہیمیٹنز ریور سی کرنٹ ہیڈ اوپ انٹرنیشنل اورگنیزیشن ان کو آپ نے لازمی تیار کرنا ہے جی نیکسٹ کرنٹ ورلڈ لیڈر اور اس کے علاوہ ورلڈ انبیسٹر اوپ ٹو پاکستان کرنٹ فارل مینیسٹری اور ورلڈ جنڈر ڈالیج ٹھیک ہے یہ ایم سی کیوز آپ نے لازمی تیار کرنے ہے ان کے لئے مہترین بک میرے خیال سے ویوبرز میں آپ کو بتاتا چلوں مہترین بک کے ہے جی آپ کی سب سے اچھی بک شاہید امتیاس امتیاس شاہید جنڈر ڈالیج بک ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی ڈوکر یونیک اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں جنڈر ڈالیج کی آپ تیاری یوٹیوب سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کہاں سے آپ لوگ نیٹ سے بھی کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے نیم لکھئے گا ٹھیک ہے اپنی نیٹ کافی میں اور ان کو باندھ میں موبائل پکر کے سرچ کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے یہ امسی کیوز بھی اچھے طریقے سے تیار ہو سکے تو کہہ ٹھیک لی آپ لوگ یوٹیوب سے بھی ویڈیو دیکھ کر یہ تیاری کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کس طرح تیاری کر سکتی ہے کسی بھی آرمی فورس میں جا کر تو کائنٹلی میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں آ چکی ہوگی نیکسٹ ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کہ ابھی تک ویڈیو مکمل نہیں ہوئی تو کائنٹلی وہ اہم بات یہ ہے کہ میں نے نائٹ سے لے کر کی پی ایس ای تک مطلب ایم میں انگلیس تک اور لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے جو سٹوڈنٹ انٹریسٹڈ ہے وہ میرے ورس اپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتا ہے تو ویورس اس کے علاوہ اگر کسی کی سمکہ کوئی آپ کو آپ کا سوال ہو جو ریلیٹیڈ یا آپ کو جو ایڈیوکیشنل پروبلم ہو تو میرے ورس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی نیکسٹ پاک سٹڈی کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ڈو پاکستان ہسٹری آف پاکستان مومنٹ اٹھانہ سو ستوڈیا جیوگرافی آف پاکستان پرینزیڈنٹ آف پاکستان انٹریس سو سنتالیس پرائیمی ملیسٹر انٹو پاکستان سنس انٹریس سو سنتالیس تک اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن سیز سم ایمیڈنٹس ایمیڈنٹس کہتے ہیں جی ترمی انیس سو تہتر ہے جی ہسٹری آف پاکستان پاکستان کی بات کی جائے تو آپ نے دیار کرنا ہے جی جنرل انفرمیشن ایم سی کیوز ٹھیک ہے پاکستان کرانٹ آف ایئر یہ بھی آپ نے لازمی دیار کرنے ہیں جی کرانٹ آف ایئر کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ایم سی کیوز کرانٹ آف ایئر کے بارے میں پوچھ لیتا ہے تو کانجلی آپ لوگوں نے کرانٹ آف ایئر کو لازمی دیار کرنا ہے تاکہ آپ کے اچھے نمبر اگزیم میں آ سکے نیکس آپ دیکھ سکتے ہیں جی ایک اور اہم چیز لیکن اس سے اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں میں نے نائن سے لے کر ایم نے انگلیش تک اون لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے اور آئی ایس ایس بی سے لے کر پی پی ایس بی تک اون لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے تو کائنٹلی اگر آپ لوگ سٹوڈنٹ ہیں تو کائنٹلی میرے چینل کلاسز میں سبکرائب کر لیچئے گا اور ساتھ میں لائن کلاسز میں جا کے آل پہ لازمی پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی انپورمنٹیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن مل سکے تو ویورس میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے طریقے سے میری بات سمجھ چکے ہوگے تو ویورس یہ آپ ایم سی ویوز نیکسٹ دیکھ سکتے ہیں جی ابھی تاکہ ویورس ویڈیو مکمل نہیں ہوئی تو کائنٹلی ویڈیو کلاسز بھی بات کیجئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ آپ نے تیاری کیسے کر دی ہے انگلیش ایٹ کلاسز کی بات کیجئے ایٹ سے لے کر آپ لوگ پورٹیل کلاسز تک انگلیش کی تیاری اچھے طریقے سے کریں اسلامی اور اسلامی سٹڈی انگلیش ایٹ کلاس ٹو پورٹیل کہ آپ نے اسلامی سٹڈی کی انگلیش میں کیسے تیاری کر دی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں اوٹو میڈیو کی ایٹ سے لے کر پورٹیل تک اوٹو میڈیو کی پاک سٹڈی کی بطالیہ کریں اور انتیاز شاہد فار جرنڈر ڈالیج بک تیار کریں اباؤٹ ٹوپک آپ ایم سی کیوز گوگل پر سرچ کر کے بھی تیار کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ انہیں بھی اچھے طریقے سے تیار کریں گے اور اگر آپ کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہے تو کائیٹلی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی میرے کینل کو سکتائم کریں گے اور مجھے بھی فل سپورٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کول کول سی چیزیں ساتھ لے کر جانی ہے کلپ بورڈ بلیک مارکل آئی ڈی کارڈ سگنل اور سلپ اورگنل آپ نے ان چار چیزوں کو لازمی تیار کرنا ہے جی اپنے ساتھ کلپ بورڈ آسے پر دینے کے لیے ہونے چاہیے دو بلیک مارکل ہونے چاہیے ایک آپ کا الگ جو جیب میں ہونا چاہیے پوکٹ میں ایک الگ میں ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ کی اللہ نہ کریں جیب میں سے کوئی چیز لکل گئی ہے تو وہ پینڈ آپ کی جیب میں ہو ڈونات پینڈ آپ نے وہ استعمال کرنے ہیں جو کہ آپ نائت سے لے کر ایم میں تک کرتے آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سپیڈ آپ کی باہر جاتی ہے اس پینڈ سے جس کی وجہ سے آپ ڈیلی پروپ کرتے ہیں اپنا کام تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میری بات کو لازمی بدے نظر رکھیں گے نیکسٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی کہ ویڈیو مقبل ہو چکی ہے تو میں غبیب کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں اس طرح کے انفارمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اس پاکستان جید آباد پاکستان 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 پاکستان